حضرت یوٹیوب پر عالم صاحب ہیں انہوں نے بھی کوش ڈونیشن بھی دیا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے خوشو و خضو کیسے قائم کیا جائے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت مشکل سوال کر دیا ہے خوشو اور خضو بہت مشکل سوال کیا خوشو اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں خضو باہر کی کیفیت کو کہتے ہیں یعنی خوشو اندر کی کیفیت کہ دل بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایسے جھکاوا ہے سجدے میں ماتھا گیا ہے تو دل بھی سجدے میں گر گیا تو یہ اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے بلکہ خدا کے آکے بلکہ ٹوٹ کر خدا کے آکے گرنا یہ خوشو کہلاتا ہے اور خضو باہر کی کیفیت اللہ اوکبر کر کے ہاتھ باندھ کے آپ پر توجہ کے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ خضو ہے رکو میں گئے ہیں پوری توجہ سے آپ کی نگاہ اپنے انگوٹھوں پہ ہے جسی طرح قیام میں ہیں تو بلکہ صحیح جگہ پہ یہ زہری جو آپ کی توجہ نمازی اکسو اس کو خضو بولتے ہیں تو خشوہ خضو زہری کیفیت اور باطنی کیفیت دونوں مطلوب ہوتی ہیں اس کے در کمی آنے سے جائے نماز کا وہ نور جائے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے اب یہ پیدا کیسے کیا جائے تو ظاہر ہے یہ تو مراقبوں سے ہوتا ہے مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے در جب کھڑے ہوں تو یہ سوچ کے کھڑے ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے دنیا میں کا بادشاہ اگر سامنے ہو آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ کی حالت کیا ہوگی آپ پورے جسم و جان کے ساتھ اس کی طرح متوجہ ہوں گے آپ دائیں بائیں کو خاطر بھی نہیں رہیں گے کیونکہ سامنے بادشاہ ہے اور بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے کوئی بڑے صاحب منصب بھی ہو تو اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے تو بس یہی وہ کیفیت ہے آپ نے پر تاری کریں کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایک ایک حرکت و سکون میرے دیکھ رہا ہے یعنی کہ وہ تو اندر کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہے دنیا کا بادشاہ تو اندر کی کیفیت سے واقع نہیں یہ تو میرے اندر کو بھی ہاں کھڑا ہے لہٰذا دل کے اندر اگر اس کے غیر کا خیال لیا تو وہ اس کے دل کو جھانگ لے گا اس تصور کے ساتھ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو خوضو بھی ملے گا اور خوشو بھی ملے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ